بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ میں نے گازی گیمنگ کیوں چھوڑا اور میں اپنا نیو پیج نیو چینل اور نیو ٹک ٹوک سے کیوں ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور کیوں میں نے اپنا نام بدل لیا میں نے اپنے ایڈی کیوں چھوڑ دی ایک وی بیج والا اکاؤنٹ میں نے کیوں چھوڑ دیا کیا میں نے اپنا اکاؤنٹ سیل کیا یا میرا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے یا میرے ساتھ کو ایسا سکیم ہوا ہے میں ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو جو بھی یہاں پہ نیو آئے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ جتنے بیلے میں نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا آج کی یہ بات اس ٹوپک سے کہ تقریباً آج سے دو سال پہلے ٹوئنٹی فرسٹ جولائے کو ٹوئنٹی فرسٹ جون کو ٹوئنٹی فرسٹ جون کو میں نے گازی گیمنگ کا چینل شروع کیا تھا اور میں فیس بک کے اوپر لائیو سٹیم کرتا تھا یوٹیو پہ میں بہت لیٹ آیات قریباً ڈیڑھ سال بعد میں یوٹیو پہ میں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا اور ویڈیوز وگرہ میں نے بقاعدگی سے اپلوڈ کرنا شروع کر دی تھی لیکن میں پیج کے اوپر ایکٹیو تھا میں ڈیلی لائیو سٹیم کرتا تھا اور اس کے ساتھ میری ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی تھے میں ٹک ٹوئنٹ کے اوپر بھی میرا اچھا خاصا فیم ہو چکا تھا غازی گیمنگ کے نام سے اب کیا ہوتا ہے کہ جو میری ریالیٹی ہے جو میری بیس ہے وہ کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ میں بتا ہوں کیا ریالیٹی ہے کہ بیسیکلی میں جو غازی گیمنگ پیج تھا وہ میرا نہیں تھا نہ ہی جو ہے وہ ٹک ٹاک اکانٹ میرا تھا نہ یوٹیوب چینل میرا تھا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے انسٹاگرام وہ کچھ بھی مجھ سے بلونگ نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کسی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں اس چیز کی سیلری لیتا تھا آفس میں ایک بقیدہ سیٹ اپ بناوا تھا اس کا وہاں پر جو بھی ایکسپینس ہوتا تھا وہ اس چیز کو وہ ادا کرتے تھے اس کے علاوہ یوٹیوب وغیرہ کوئی بھی ارنگ گھتی تھے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہی جاتی تھی اور میں وہاں سے صرف ان سے سیلری لیتا تھا مجھے نہیں پتا وہ کتنی ارنگ گھاتی تھی کتنی نہیں وہ اللہ جانتا ہے لیکن میں جو سیلری لیتا تھا وہ میں اپنے کام کی لیتا تھا جس میں میں نے اپنی ویڈیوز ایڈیٹنگ کرنی ہوتی تھی لائیو سٹیم کرنی ہوتی تھی تھم نیلز بنانے ہوتے تھے تو یہ سارے چیزیں میں نے کنٹینیو کرنی ہوتی تھی اگر کوئی شوٹ گیا ہوتا تھا گرینہ کی طرف سے اگر میں شوٹنگ کے لیے جاتا تھا میں خود جاتا تھا اور اس کا جو اللانس ہوتا تھا وہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا اگر کوئی بھی ایسا پروفیٹ ہوتا تھا ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا اور میں سیلری لیتا تھا اس کے لئے اگر وہ کوئی ایکسٹر پروفیٹ ہوتا تھا اس میں سے بھی مجھے پرسنٹیج دیتے تھے اب گازی گیمنگ کی ایڈی کے بارے میں میں کافی لوگ نے مجھے پوچھا تھا جو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا پہلے والی ویڈیو میں کافی لوگ کنفیجنز رہ گئی میں بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو میرے پاس ایک اکاؤنٹ تھا میری جو اپنی پرسنل ایڈی تھی وہ سکسٹی لیول اکاؤنٹ سکسٹی ٹو لیول کا وہ اکاؤنٹ تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ مطب یہ اس کے اوپر تم نے کتنا ایکسپنس کیا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے اس کے اوپر اتنے پیسے اکسپنس کیا ہے تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو تو بیونس مجھے اس ٹائم نہیں ہے ایڈیا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں مطب ایسے بات کر رہے ہیں ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں لیکن بعد میں مجھے ایڈیا ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان فیچر کل کو یہ والی جو اکاؤنٹ ہوگا یہ ایڈی ہوگی اس کی جتنے تمہارے پیسے ہوں گا تو میں دے دوں گا اور یہ اکاؤنٹ میرے پاس ہی ہوگا لیکن وہ مجھے تھوڑے دیر بعد وہ بھی سمجھ آ گئی تھی کچھ منت کے بعد کہ یہ والا سین میں سا تو ہو گا اور یہ ایسے ہوا اور دیفنیٹی ان کا حق بندہ تھا کیونکہ گازی گیمنگ کے وہ سیارا سیٹ اپ پورے پی سی وغیرہ کہ انہوں نے ایک انویسمنٹ کی ہوئے تھے اور اسی طرح ان کے پاس وہ سارے سورسی جتنے بھی اکاؤنٹ کے اوپر جو بھی مطلب اکسپینس جہاں اکاؤنٹ کی ویلیو بنتی رہی کیونکہ اس میں سیزن وان ٹو نہیں تھا وہ بعد میں یوٹیوب بے یا جو بھی مطلب میں پارٹنر پروگرام کے آنے کے بعد مجھے وہ حاصل ہوئی چیزیں ہیں جو بھی گن میں اکسپینس میں نے کی ہیں جو بھی اس کے پر اکسپینسر ہوئے وہ گرینہ ہی لگاتی رہی تو گرینہ دیفنیلی وہ پیج کی طرف سے ملتا رہا تو پیج بھی ان کا ہے تھا تو اس وقت سے میں نے اس کے پر کو بات نہیں کی تو جو میں آنے لگا میں ان کو اکاؤنٹ بھی دے دیا ان کو پاس چینل بھی چلا گیا ان کے پاس پیج بھی چلا گیا ٹکٹر اکاؤنٹ بھی ان کے پاس چلا گیا اب اس چیز کے اوپر اگر کمجھے کہے کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ افیر نہیں ہوا تو بھئی کیسے ہو سکتا ہے وہ دیفنیلی میر ساتھ افیر ہو گیا اپنے محنت کی سیلیلی لیتا رہا اپنے کام کی میں اپنے محنت کی سیلیلی لیتا رہا ایون کے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو میں نے ان سے سیکھیں جو مجھے نہیں پتا تھی اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے وہاں پہ جاننے لگے پچاننے لگے وہ غازی گیمنگ کے تھوڑ ہی جاننے لگے اب کیا سین پرٹ ہے کہ اب آ کر سٹیپ لینے کا ٹائم آ گیا تھا اور میں نے سیٹ اپ یہ اپنا چھے سے سات ماہ پہلے ہی بنا لیا تھا میں نے اپنے محنت کو پرپیئر کر رکھا تھا کہ کوئی بیسے ٹائم آ سکتا کہ مجھے الگ ہونا پڑے دیفنیلی انہوں نے بھی اسٹریلیا جانا تھا تو ان کا وہاں پر جو ہیں وہ چیزیں تھوڑی سی ان کی سٹیڈی ویزا کے لحاظ سے وہ وہاں پر چلے گئے اور جاتے ہوئے ہماری ٹیبل ٹوک ہوئی تو ہم نے مطلب واپس میں جو ہماری کنورزیشن ہوئی جو بلکل ایک دوسرے کے ساتھ سولہ سفائی سے ہے جو بھی بلکل اخلاق کے دہرے میں رہ کے ہم نے بات چیت کی اور ہم نے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرتے ہوئے اپنی ڈیسیجنز ایک دوسرے کو بتائے تو الحمدللہ اب اس مقام پر ہوں کہ میں نے اپنا ایک چینل بنا لیا اپنا فیس بک بنا لیا اور مجھے الحمدللہ تین دن کے اندر اتنے ویوز آگئے کہ میں بلیو نہیں کر سکتا تھا کہ یار اس قدر مجھے سپورٹ ملے گی وہ بھی پاکستان کمیونٹی کے اندر جہاں پر زیادہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں وی بیچ کی ریٹر سے کہ یار یہ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہیں خود ان کے پاس وی بیچ ان کے پاس ڈیمیڈز ہوتے ہیں ہمیں گفت نہیں دیتے تو اس ہر چیزیں ان کے مائنڈ میں آتی رہی تو خیر جو بھی ہے باتوں کی بات خیر جو بھی ہے باتوں کی بات وہ اپنی جگہ پہ کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کنٹنٹ کریٹر ہوتا ہے اس کا گیم پلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ کنٹنٹ کریٹر ہوتا ہے اس نے اپنی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں وہ ویڈیوز بنانے کے لیے گیم کھیل رہا ہوتا ہے ویڈیوز بنانے کے لیے باقی چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ مائنڈ سے نکال دیا کریں کہ جو کنٹنٹ کریٹر ہوتا ہے ہمیشہ اچھا گیم پلے کرنے والا ہی ہونا چاہیے دوسری چیز میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ڈائمنڈ ملتے ہیں تو وہ بھی ایک مہنے سے ملتے رہے ہیں آپ کو فری نہیں ملتے آپ کو بتائیں کہ آپ کوئی سورس نہیں ہے تو وہ اگر ڈائمنڈ یہ مارے پاس تھے یہاں آئے ہیں تو وہ ایک طرح سورس ہے خیر یہ والا اکاؤنٹ تو میرا نہیں ہے یہ ایجی گیمنگ کا تھنکس ٹو ہیم کہ انہوں نے مجھے اکاؤنٹ یوز کرنے کے لیے دیا ہوا ہے کہ میں ہلائی سٹیم کے دوران یہ یوز کرلوں جب تک کافی لوگوں کو پتہ چلتا کہ میں یہاں پہ کنورٹ ہو چکا ہوں تو یہی کچھ ڈیٹیٹس سے جو میں آپ لوگ سے شیئر کرنی تھی جو میں نے شیئر کر دی ہیں تو انشاءاللہ اس چینل کے اوپر اور بھی بہت سے کنٹینٹ آنے والے ہیں میں نے دو چیزیں سوچ رکھی ہیں انشاءاللہ میں اسے ڈسکس کروں گا میں جب کروں گا تب آپ لوگوں کو خود بچے جائے گا میں کیا چیزیں سوچ رہا تھا کیا چیزیں میں نے سوچی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ اپنا خیار رکھے گا انستہ مسکراتے رہے گا ٹیک ہے سلیو بلیس اللہ حافظ